بیٹل جوز سوپر نووی یونیورس کا سب سے بڑا سائنٹیفک فینومینا جسے سٹران مرز بیہر دی انٹرسپ سے بڑھتے ہیں بیٹل جوز اصل میں ایک ریڈ سوپر جائنٹ سٹار ہے جو اپنی لائف سائیکل کے آخری وقت میں اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی سٹار ایموٹل نہیں ہوتا بلہ یہ اس کا لائف سائیکل کئی میلین سالوں کا ہوتا ہے لیکن تب بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ تباہ ہوئی جاتے ہیں سلحال ہمارا سن بہت ہی ینگ ہے لیکن کچھ میلین یا بیٹل سالوں بعد اس کے اندر کا فیول بھی ختم ہونے لگے گا اور یہ بھی ریڈ سوپر جائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا بیٹل جوز رات میں دکھائی دینے والا برائٹسٹ سٹار میں سے ایک ہے لیکن اچاندک 2019 میں اس کی برائٹسٹ کم ہونے لگی اسٹرانومس یہ آئیڈیا لگانے لگے کہ شاید بیٹل جو سے سٹار اپنی زندگی کی آخری وقت میں کچھ مہینوں کے بعد اس کی برائٹنس پھر سے نارمل ہو گئی لیکن پھر بھی سائنٹسٹ سیٹسفائی نہیں تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی برائٹنس کم ہونے کی آخر وجہ کیا ہے انہوں نے پاورفل ٹیلیسکوپ اس اسٹار کے طرف موڑا اور ان کا نازہ صحیح نکلا بیٹل جوز اپنی آخری سان سے گن رہا ہے اور کبھی بھی بھٹ کر ختم ہو سکتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ سوپر نوو آخر ہوگا کب اور کیا ہماری دنیا بھی اس سے خطرے میں آ سکتا ہے بیٹل جوز سٹار ایک ریڈ کلر کا سٹار ہے جسے آپ اورین بیل کے ٹاپ رائٹ پارٹ میں دیکھیں سکتے ہیں اب کیونکہ اس سٹار کی ریڈنگ اور اس کا نیچر بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس لیے بیٹل جوز کو بہت سے اسٹرانومرز سٹیڈی کرتے ہی ہیں بیٹل جوز اپنے نام، رائٹنس، سائلز اور کلر کے لیے بہت ہی فیمیس ہے اتنا فیمیس کی سائنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹل جوز ہماری آرٹ سے آخر دور کتنا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید یہ 430 سے 724 لائٹر کی دوری پر ہو بیٹل جوز میں صرف 200 ریڈ سپر جائنٹ سٹار ہی اب تک ڈیٹیکٹ کی گئے ہیں جس میں بیٹل جوز بھی آتا ہے یہ ہمارے سن سے تقریباً 16 ٹائنز زیادہ بڑا ہے تو اگر بیٹل جوز کو سن سے ریپلیس کر دیا جائے تو یہ سپر جائنٹ ہمارے سولر سسٹم میں ارٹھ، مارس، مرکری، وینس کو پوری طرح سے نگل لے گا ویل جب ایک سٹار کی برث ہوتی ہے تب وہ ہائیڈروجین سے بھرا ہوتا ہے یہ ہائیڈروجین سٹار کی گرائیوٹی کی وجہ سے اس کے کور میں ہیلیم بناتی ہے اسے بنانے کے لیے نیوکلر ایکسپلوجنز بھی ہوتے ہیں اس فیوجن پروسس میں بہت ساری ہیٹ اور لائٹ اینرڈی ریلیز ہوتی ہے جو کہ کور سے نکل کر سٹار کی آؤٹر سرفیس پہ آت اور اسپیس میں فوٹون کے روپ میں نکلتی ہے جب کسی سٹار کی ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب اس کے اندر کا ہائیڈروجین ختم ہونے لگتا ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ جو ہیلیم بن رہی ہوتی ہے وہ کاربن کے ساتھ کمائن ہونے لگتی ہے جب ہیلیم بھی ختم ہو جاتی ہے تب نین کاربن کے ساتھ نکس ہونے لگتا ہے اور آئرن مرانے لگتا ہے اس پرٹیکلیر پوسیس میں نین اور آئرن انرجی کو باہر سپیس میں ریلیز کرنے کے بجائے اسے ایبزورپ کرنے لگتا ہے اب کیوں کہ سٹار کی ایکسٹرین گریوٹی کو ہرائے تو جانے سکتا ہے اس لیے جب آئرن اور نین فیوز ہوتے ہیں تب اسٹار اپنے اندر ہی کولیپس کر جاتا ہے اور اسی وجہ سے سپر نووا ایکسپلوجنز ہو جاتے ہیں سپر نووا ایکسپلوجنز سے اتنی زیادہ انرجی نکلتی ہے کہ وہ دس بیلین سنز کو بھی پاور دے سکتا ہے سٹار اپنی لائف ٹائم میں اپنا کلر بدلتے ہی رہتے ہیں سٹارٹنگ میں وہ بہت ہی ینگ بلو کلر کے ہوتے ہیں وہیں کو اپنی لائف کے اینڈنگ سٹیٹس میں ریڈ کلر کے دکھائی دے ہیں ایک سن جیسے سٹار کی لائف ٹین بیلین سالوں کی ہو سکتی ہے لیکن بڑے سٹار کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے اس لئے ہائکلوجن کو تیزی سے ختم کر دیتے ہیں اور صرف ٹین میلین سال میں ہی مڑنے لگ جاتے ہیں اس لئے بیٹل جیوز بینہ کسی ڈاؤٹ کے جلدی سپر نوکہ ہونے والا ہے اب یہ کب ہوگا اس چرچہ سائٹ فک کمیونیٹی میں زورو شورو سے جاری تو ہے بیٹل جیوز برائٹنگ سائیکل سے گزار رہا ہے برائٹنگ سائیکل سے گزار رہا ہے تب سارے کے سارے سائنٹسٹ حیران ہو گئے سبی سے سب کو یہ لگا کہ شاید یہ جلدی سے ختم ہونے والا ہے تیر اچانک سے اس نے اتنا عجیب بہیور دکھانا شروع کر دیا بیٹل جیوز ایک طرح کا پرلس ریٹنگ سٹار جس کا ڈائیمیٹر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے ان جائنٹ سٹار کے منلے کی ایکچل وجہ ہم بتا کر سکتے ہیں اگر کسی طرح ہم یہ پتہ لگا لیں یہ اپنے آخری ٹائم میں اتنا سارا ماس آخر کیوں ایجیکٹ کرتے ہیں دراصل سن اپنے آوٹر ایکموسفیر کو ریکلرلی ایجیکٹ کرتا رہا ہے جیسے کرونا بھی کہا جاتا ہے اس پرٹیکل فینومنہ کو کرونل ماس ایجیکشن کہا جاتا ہے لیکن ہمارا سن بہت ہی کم مینیٹیوڈز اس ماس کو چھوڑتا ہے بیٹل جیوز نارملی پور ہنڈرڈ بیلین ٹائم صرف زیادہ سرفیس ماس ایجیکٹ کرتا ہے اس لیے مد فروری 2020 تک بیٹل جیوز نے تقریباً تین گناہ برائٹنس کو کھو دیا تھا انپورچنٹلی ہمیں نہیں پتا کہ اچانک اتنا بڑا سٹار تھا انہیں ماس کو کیوں کھونے لگا لیکن ایک اور ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جس دن سٹار سے ڈیمینگ محسوس کی گئی تھی اسی وقت بیٹل جیوز کے سامنے لارچ انٹرسٹیلر ڈسٹ آگا پیس میں ڈسٹ کے بڑے بڑے پیکس ہونا بہت ہی کامن سی بات ہے لیکن اس ریسرچ پر کئی ایکسپیریمرٹس بھی کیے گئے اور ایز ایرزلٹ کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ایک اور ہی بہت انٹرسٹنگ چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید یہ سیکنڈ ڈسٹ کلاوڈ ہے جو کی ڈائریکٹلی سٹار کے اندر سے نکلا کا اور جو ہمارے اور بیٹل جیوز کے بیچ میں آیا اسٹرونیمرٹس جو کہ تقریباً سو سالوں سے بیٹل جیوز سرفیس کی موٹمنٹ اور بریکنس میں ہورنگ فلکچویشنز کو ابزرپ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ مہینوں میں آئی اس بدلاؤ کے بعد اسٹار آہستہ آہستہ پوٹس پیر کو سٹیبل تو کر رہا ہے لیکن اسٹار کی نیشنل سائیکل جو سو سالوں سے دیکھی جا رہی ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی لیکن دوسری طرح کچھ مہینوں کی ڈیمنگ سے یہ کونپلوٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سٹار جلدی پھٹنے والا ہے ابھی بھی اس سٹار میں کچھ تو ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں اچھے سے سمجھ نہیں آرہا پھلحال تو بیٹل جوز کی فیڈنگ بند ہو گئی ہے اور اس نے آسمان میں ٹینت سب سے برائٹس سٹار ہونی کی پوزیشن ایک بار دوبارہ لے لی ہے بیٹل جوز کی ہمارے سن سے تقریباً ایک لاکھ گناہ زیادہ برائٹ ہے اسی لیے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اتنا برائٹ دیکھتا ہے لیکن اتنی ساری برائٹنس اور اینرڈی ہی اس کی موت کی وجہ بھی بن جائے زیادہ اینرڈی ریلیز کرنا یعنی کہ سٹار کے اندر کا فیول تیزی سے ختم ہونا ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب یہ بھی اپنے اندر کولیپس ہو کر پھٹ جائے گا اور جب ایسا ہوگا تو ہمیں بھی دن میں یہ سب کچھ دکھائی دے گا اور اسی لیے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ جب سپرناوہ ہوگا تو کیا اس سے کوئی آردھ کو نقصان پہنچے گا اور اس کا سیمپل سا جواب ہے نہیں بیٹل جوز کا ایسپلوزن کسی بھی طرح سے آردھ کو ڈسٹرائی نہیں کر پائے گا اور آردھ کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے کسی بھی سپر نووہ کا کم سے کم 50 لائٹ اور دور ہونا ضروری ہے لیکن بیٹل جوز تو دنیا سے 10 کناب سے بھی زیادہ لائٹ اور دور ہے نا اسی لیے جب بھی بیٹل جوز کا سپرناوہ ہوگا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے